اور ایک جملہ کہوں حضر پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں حضر پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ حضور کے برابر کوئی ہے اتنا مرہ رتبہ میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہو سکتے کسی کی ذہن میں آئے مولانا ایک بات بتا دیں اگر حضر پاک کا رتبہ سب سے بڑھ کے حضور کا درجہ سب سے آلہ حضر پاک کا مرتبہ سب سے اولہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں معراج کی رات جب فرشتوں نے رسول پاک کے سینہ مبارک کو کھول کے اندر سے دل کو نکال کے شک کے صدر کیا اور حضر پاک کے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا زمزم کے پانی سے صاف کیا اور پھر فرشتے حضر پاک کو آسمان پہ لے گئے سوال یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاؤں کی جگہ ایڑی نے رگڑ لی چشمہ جاری ہوا حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والا پانی حضور کے دل پہ لگ رہا ہے اگر رتبہ بڑا حضور کا ہوتا تو پھر یوں ہوتا حضور کے پاؤں کا پانی حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا لیکن یوں تو نہیں ہے حضرت اسماعیل کے دل کا پانی حضور پاک کے دل اقدس پہ لگ رہا ہے پتہ چلا بڑا رتبہ تو حضرت اسماعیل کے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو سوال کا جواب کیا ہے ہم کہتے ہیں لوگو آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے کوئی یوں دیکھے تو ہر بندہ کہے گا جی موبائل کے سکرین کے اوپر تو آپ نے کور چڑھا رکھا ہے وہ دوسری طرف دیکھے تو کہنے سکرین تو ٹھیک ہے تو آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے والد اور بیٹا دونوں اکٹھے مسجد میں آتے ہیں بیٹا حافظ بھی ہے عالم بھی ہے قاری بھی ہے مفتی بھی ہے محدث بھی ہے قرآن کے علوم کے حدیث کے علوم کے حامل اور ماہر بھی ہے اب نماز کی ضرورت آئے گی اببہ پڑھائے گا یا بیٹا پڑھائے گا بولتے نہیں ہیں آپ نہیں بولتے تو میں بھی تھکا ہوں میں دعا کر لیتا ہوں کون پڑھائے گا سارے بولے کون پڑھائے گا بیٹا اب یہ دو لوگ گھر گئے ہیں اور پاؤں دبانے کے دور پیش آئی ہے کون دبائے گا کیوں بیٹا تو امام ہے امام صرف مسجد میں ہے گھر میں نماز پڑھائے تو امام نہیں ہے سبحان اللہ امام امام ہے وہ گھر میں پڑھائے بیٹک میں پڑھائے مدرسیں پڑھائے مزید میں پڑھائے تو اب کیوں دبائے گا بیٹا پاؤں اس کی بنیاد یہ ہے کہ باپ کا درجہ پڑھائے ٹھیک ہے چاہے بیٹا امام ہے وقت ہے اپنی جگہ لیکن اب باپ کا درجہ پڑھائے تو ایک رشتہ علم ہے ایک رشتہ والدیت ہے فرق ہو گیا ہم نے کہا اسماعیل اسلام کے پاؤں کا پانی حضر پاک کے دل اکدس پہ لگا تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے دو نہیں دیکھے اے اللہ کے بندے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وباس فیہم رسولہ میرے مولا جو آخری پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبا زمین پہ تشریف لائیں گے اللہ انہیں میری نسل سے کر دے اللہ نے دعا قبول کی حضرت ابراہیم کے دو فرزن ہیں بڑے کا نام حضرت اسماعیل ہے چھوٹے کا نام حضرت اسحاق ہے حضرت اسحاق کی لڑی سے بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام انبیاء کی لڑی ہے ان کی پورے خاندان میں نبی آئے ہیں لیکن حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جن کی نسل سے صرف حضرت پاک علیہ السلام نبی آئے ہیں حضرت اسماعیل کا حضرت پاک سے صرف تعلق نبوت کا نہیں ہے بلکہ ابوت کا بھی ہے نبوت کہتے ہیں اللہ کے نمائندے کو ابوت کہتے ہیں بچوں کے ابو ہونے کو حضرت اسماعیل حضرت پاک کے اس رشتے میں حضرت پاک کے والد لگتے ہیں اکیس میں نمبر کے دادا حضرت مہد مہد بیٹا ادنان کے ہیں ادنان پوتے حضرت اسماعیل کے ہیں اگر آپ سلطنہ لیجئے سلطنہ نصب میں آپ کو نظر آئے گا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مذر بن نظار بن معد بن عدنان بیس اور اکیس یا اکیس واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت پاک کے والد لگتے ہیں اگر والد کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے عزت ہے بہزتی نہیں ہے میں نے کہا رشتے دو ہیں ایک رشتے نبوت ہے ایک رشتے نبوت ہے اگر رشتے نبوت دیکھیں حضرت پاک کا درجہ رشتے ابوت دیکھیں حضرت اسماعیل کا درجہ والد ہونے کی نصبت دیکھیں اسماعیل بڑے ہیں نبی ہونے کی نصبت دیکھیں حضور بڑے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے کوئی اطراز نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے حضرت پاک کا درجہ علمیت میں بڑا ہے والد ہونے میں حضرت اسماعیل بڑے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا